ایپیسو نمبر 282 کی سٹرٹنگ ہوتی ہے اور سویو اس چین سے کہہ رہی ہوتی ہے ایسا لگتا ہی کتنے شکتی شالی ویکتی کو اپنا نت کرنے کی کوئی حمد نہیں کر سکتا لیکن یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ ہم دونوں کے علاوہ اس کے کتنے زیادہ دشمن ہیں اور اگر چین تم ایسا کرتے ہو تو اس شہر میں اس کی ڈیٹ کو حاصل کرنے والے تم وہ پہلے ویکتی ہوں گے اور اسی کے ساتھ فوجن چین کے سبی دشمن تم کو اپنے دوست کے روپ میں دیکھیں گے اور مجھے یہ پورا یقین ہے کہ وہ آپ کی رکشہ کریں گے اور ان میں سے کوئی بھی قائر نہیں ہے اور پھر چین کہتا ہے تم نے جو کچھ بھی کہا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے اور اگر میں اس کی ڈیٹ کے ساتھ افیر کرتا ہوں تو میں سہر میں مشہور ہو جاؤں گا اب سویو کہتی ہے تو کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ تم اس کے لئے تیار ہو اور پھر چین کہتا ہے ہاں میں اس کے لئے تیار ہوں لیکن تم کو انعام کا کچھ حصہ مجھے پہلے دینا ہوں گا تم کیونکہ یہ بات جانتی ہو کہ اس میں کتنا زیادہ خطرہ ہے اور پھر سویو کہتی ہے تمہیں فائدے کے علاوہ کوئی بھی چیز سیٹسفائی نہیں کر سکتی ہے نا اور اس کے بعد میں تم کو بدلہ لینے میں اپنی پوری امانداری دکھاؤں گی پھر چین کہتا ہے تو چلو اب اسے شروع کرتے ہیں اور وہیں سویو من میں کہنے لگتی ہے چانگویان کو وان بھائی کے لئے برا محسوس کروانا پریابت نہیں ہے تو اسی لئے مجھے چانگویان کے من میں وان بھائی کے لئے نفرت پیدا کرنی ہوں گی اور پھر تب میں چانگویان کی قسمت کی مالکن بن جاؤں گی اور پھر سین سیفٹ اوتر میں وان بھائی کلوک ریپیر شاپ کے سامنے دکھائی جاتی ہے جہاں وہ کہہ رہی ہوتی ہے اکھرکار یہ شاپ بھی اس گھڑی کو ریپیر نہیں کر سکی میں نے تو سوچا تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی ویکتی مل ہی جائیں گا جو اس گھڑی کو ریپیر کر سکے لیکن اس کی اُلٹ مجھے ایسا کوئی بھی ویکتی نہیں ملا جو اسے ریپیر کر سکے اور ان سبھی لوگوں نے یہی کہا کہ اس گھڑی کو کیسے ریپیر کیا جاتا ہے وہ اس بارے میں نہیں جانتے جب میری مام جیویت تھی تو ان کو یہ گھڑی بہتی جدہ پسند تھی تو اسی لئے مجھے اس گھڑی کو ٹھیک کروانا ہی ہوں گا تو بہتر ہوں گا کہ میں کچھ اور دکانوں پر جا کر ٹرائے کروں اور پھر تب ہی وہاں پر چین آ جاتا ہے اور کہتا ہے آخر کار میں نے وان بھائی کو دیکھ ہی لیا وہ فوٹو میں جتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی واسطہوں میں وہ اس سے کئی زیادہ خوبصورت ہے اور پھر چین کا ویکتی اس سے ہی کہتا ہے مشٹر چین یہ تو عجیب بات ہے کہ آپ ہمیں اسے دھمکانے کے لئے کہہ رہے ہیں کیا آپ اس کے دل کو جیتنا چاہتے ہیں آپ چاہے تو اسے ڈائریکٹ اٹھا سکتے ہیں تو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے تب چین اس سے ہی کہتا ہے بے وکوف میں صرف اس کے دل کو جیتنا چاہتا ہوں نہ کی صرف اس کے شریر کو اور جیسے ہی میں اس کے دل میں جگہ بنا لوں گا تو میں اس کے ساتھ اور بھی بہت کچھ کر سکتا ہوں اور پھر دوسرا ویکتی کہتا ہے مشٹر چین سچ میں آپ مجھے بہت جدہ امپریس کرتے ہیں اور مجھے اس کی بلکل بھی امید نہیں تھی کہ آپ کو اس کا احساس ہوں گا اور حالکہ میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ آپ کو ہمارے موڈل کے بارے میں بہت کچھ پتا ہے پھر وہ پہلا ویکتی کہتا ہے مشٹر چین کہ آپ ہمیں اسے دیکھنے کی انومتی دے سکتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ سب کیسے کرتے ہیں اب چین کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے یہ جیسے ہی کام پورا ہو جائیں گا تو تم موجود ہو کر وہاں پر یہ سب دیکھ سکتے ہو اور اب چلو آگے بڑھو اور اپنی پرفورمنس دکھاؤ تب وہ ویکتی کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کو نیراش نہیں کریں گے مشٹر چین اور گائزیتی کی ساتھ اپس نومبر 282 یہاں اینڈ ہوتا ہے پسنا ہے تو لائک اور سسکائب جرور کریں ملتے آپ کو جلدی نیکسٹ اپیسوڈ میں